ہیلو دی برز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر ٹریڈرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اس کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے تاکہ آپ کے فورکس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈرز میں نے لائی پلاسز کا بھی سسلہ شروع گیا ہے فور ٹریڈرز جو بگنرز ہیں فورکس سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ٹریڈرز بھی اس میں شامل ہیں جن کا ایک دو سال کا ایکسپیرنس ہے اور وہ اپنا کافی لاؤس کر چکے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر جو میں اپنا ڈسکرشن میں دے دوں گا تو کورس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی سوالات ہیں وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اور جو کورس کی فیس ہے وہ میں کوشش کروں گا نہائیت ہی مناسب ہو تاکہ ہر بندہ جو ہے فور ایکس کو بگنرز خاص طور پر وہ اس کو سیکھ سکیں کیونکہ سیکھے بغیر اگر آپ فور ایکس میں آئیں گے تو آپ اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں تو اسی لیے فور ایکس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اس میں آپ کے انبیسمنٹ سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک تو چلی ٹیڈرز آج ہم انیرسز کریں گے جی پی پی یو ایس ٹی کا تو یہ جو آپ کو یہ گرین کلر میں جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہیں دو لیول نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہوگا ٹیڈرز یہ جو لیول ہیں یہ وہ لیول ٹھیک ہے ایک ہے ون پوائنٹ ون سکس ڈبل فور سیمن کا اور دوسرا لیول ہے ون پوائنٹ زیرو سکس ٹو نائن سکس کا تو یہ دونوں جو لیول ہیں یہ جی پی پی یو ایس ٹی کے لیے بہت امپورٹن لیول ہیں اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویکلی جو اس کے لیولز ہیں فر ایسپل یہ ایک ویکلی ریزسٹنس ہے اس وقت جی پی پی یو ایس ٹی کے لیے اور یہ ہمارے پاس ایک ویکلی سپورٹ ہے تو اب یہاں پر دیکھیں تو جی پی پی یو ایس ٹی نے اس کو بریک آؤٹ دیا اس جو زون تھا اس کو یہاں سے بریک آؤٹ دیا ہے اور کافی سٹرانگ کینڈل بنی ہے دیلی کی تو اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ تھوڑا سا کیونکہ یہ دیلی کی کینڈل ہے تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ریٹریس کرے اور اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ فال کر سکتی ہے تو یہ جو لیولز ہیں یہ دو بڑے ٹائم فرم میں یہ آپ نے لگا لینے ہیں ایک میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے لیولز تو یہ لیول ہے پہلا ون پوائنٹ ون سکس ڈبل فور سیمن ون پوائنٹ ون سکس ڈبل فور سیمن کا یہ لیول ہو گیا یہ آپ کا اس وقت زیسٹنس لیول ہے جی پی پی یو ایس ٹی کے لیے اور نیکس لیول یہ ہو جائے گا اس کی پاسیبل سپورٹ ہے ون پوائنٹ زیرو سکس ون پوائنٹ زیرو سکس تو یہ دو لیول جی پی پی یو ایس ٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ رہیں گے پچھلی جو میں نے انیلیسس دیا تھا جی پی پی یو ایس ٹی کا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے مطابق مارکیٹ نے جو ہے وہ فال کیا ہے تو ابھی ہم نیکسٹ کیا دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارے پاس ٹریڈنگ اپوزیٹی ہوگی جی بی پی یو ایس ٹی کے لیے تو ابھی تو یعنی آج ٹیوزیڈی کا دین ہے کل ویڈنیس دے ہے تو ابھی یہاں سے ہم نے چاہا کرنا ہے ایک لیول کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور میں لائن ڈراؤ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سوری ہے یہ ہرزنٹل لائن لگا رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے اگر ہم جائیں نا فور آور میں تو یہ فور آور کے لیے آپ کا یہ رزیسٹنس ہو جائے گا تو یہ آپ نے اس کو ضرور نوٹ کر لینا اس لیول کو یہ ہمارے پاس ہے ون پوائنٹ ون فور سکس ون زیرو یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں ون پوائنٹ ون فور سکس ون زیرو ٹھیک ہے ٹیڈرز تو یہ جی بی پی یو ایس ڈی کے لیے یہ ایک فور آور کے ٹائم فریم میں ایک اپورٹنٹ لیول ہے وہ اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مارکیٹ نے یہ دیکھیں ایک ڈوجی کینجل دوسری تیسری چوتھی اور اس کے بعد یہاں پر اس نے شوٹنگ اسٹار بنائی اور مارکیٹ جو ہے اب نیچے مزید جا سکتی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو ریجیکشن ملی ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اور اب مارکیٹ مزید نیچے جا سکتی ہے لیکن آپ نے اب کیا اس کا کرائٹیریا ہوگا آپ نے کس طرح ٹرینڈ ایکزیکیوٹ کرنی ہے اس کے دو آپ سینائریو ٹھیک ہے پہلا تو آپ نے یہاں پر ایک نیچے سپورٹ ایک آپ نے لگا لی رہی ہے ٹھیک ہے یہ سپورٹ یہ ضرور آپ نے کرنا ہے اپنے چارٹ کے اوپر یہ سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہ سپورٹ ہے 1.135 1.13529 ٹھیک ہے 1.13529 آپ نے سیف ہو کے چلنا ہے ٹریڈنگ میں ہمیشہ آپ نے اصول رکھیں لیول ڈراؤ کریں پروفیشنر طریقے سے آپ ٹریڈنگ کریں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ سیل کر دو جی بائر کر دو سیل کر دو مارکٹ کچھ آپ کے حق میں جائے گی اس کے بعد دوبارہ فال کر جائے گی کیونکہ جب آپ کی سٹینڈیجی نہیں ہے آپ نے پراپر چارٹ کو دیکھا نہیں ہے آپ نے سمجھا نہیں ہے تو آپ کیسے پرافٹ ان کر سکتے فوریکس سے کبھی بھی نہیں کر سکتے جہاں تک بات ہے ابھی اس اوپر والے لیول کی جو کہ ہے پوسیبل ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا ریٹریس کرنے جائے دوبارہ اس لیول پہ آئے ون پوائنٹ ون فور سکس ون زیرو اس کے بعد دوبارہ اگر آپ کو سٹونگ بیرش کریں تو آپ یہاں سیل کر سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ جو ایڈیا ہوگا سیلنگ کے لیے کیونکہ سیلنگ دیو کرنی ہے کیونکہ ٹرنڈ جائے وہ ڈاؤن گئی ہے اس لیے ہم سیلنگ کریں گے تو اب سٹیڈیجی کیا ہونی چاہیے آج بھی اگر کرتے ہیں اس طرح کینڈل کو بنتی ہے فور آور کی یا کل کے لیے تو آپ نے یہ جو لیول ہے ون پوائنٹ ون تھری فائیو ٹو نائن کا اگر اس لیول کو فور آور کی کوئی سٹونگ کینڈل بریک آؤٹ دیتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں سے آپ نے تھوڑا ویٹ کا لینا ہے کیونکہ مارکٹ بریک آؤٹ کے بعد لازمی ریٹیسٹ کرتی ہے فور آور میں تو ریٹیسٹ کرنے جاتی ہے ریٹیسٹ کے بعد اگر دوبارہ آپ کو سٹونگ بیریش کانڈل ملتی ہے لیکن سٹونگ والیوم کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو کانڈل ہے نا یہ جو بنتی ہے ریٹیسٹ کے بعد یہ سٹونگ والیوم کی ہو چاہیے اس ٹائپ کی کانڈل بن جائے سٹونگ والیوم کی بیریش کانڈل یہ اس ٹائپ کی بن جائے اور اس نے جو ریڈ گرین کانڈل ہوگی اس کو گلف کیا اور کوئی طریقے سے تو اگر اس طرح کی آپ کو پرائیز ایکشن ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بریک آؤ پھر ریٹیسٹ اور ایک سٹرونگ بیرش کینڈل فور آور کی تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی ٹریڈنگ اپورٹیٹی ہوگی سیلنگ کے لیے جی بی بی یو ایس ٹی میں کل کے دن تو پھر مارکٹ مزید فال کر سکتی ہے اچھا اس میں آپ ون ٹو تھری ریشو تک کا بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ پریویس کوئی بھی سپورٹ زون نہیں ہے پریویس ایک ہم بات کریں ٹھیک ہے تو یہی ایک سپورٹ ہے جو کہ ریسنٹ بنی ہے تو اگر مارکٹ اس کو بریک آؤ دیتی ہے پھر ریٹیسٹ کے بعد اگر سٹرونگ بیرش کیا ملتی ہے ٹیڈرز تو آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں تو سٹاپ لوز آپ